پرڈنمر 6 دیکھیں ایکسرسائز 3.3 پسٹنمر 5 کا یہ ہمارے پاس کیا ہے؟ کہ MNLL2, NLMWM2, LMNRm2 is equal to one L2L3, one M2M3, one N2N3 یہ دیکھیں ہم نے کیا کرنا ہے؟ کہ without expansion اب یہ دیکھیں ایک determinant ہے is equal to determinant ہم نے ثابت کرنا ہے امین کہ without expansion ہم نے شو کرنا ہے کہ اس determinant کو لینا ہے اور وہ دوسرا determinant ہم نے ثابت کرنا ہے اب دیکھیں m n ll یہ ہم نے left hand side لے رہی تو یہاں پہ کیا کرنے ہیں کہ m n سے divide بھی کرتے ہیں اور m n سے multiply بھی کر رہے ہیں لیکن یہ condition ہے کہ m n کو کسی ایک row یا column سے نہیں کر رہے بلکہ m کو ہم r1 سے کر رہے ہیں m کو ہم r2 سے کر رہے ہیں اور n کو ہم r3 سے کر رہے ہیں دیکھیں در غور کریں تو دیکھیں نا question کی نویت کے مطابق یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے one one بنانا ہے one one بنانے کے لئے کیا ہمیں چاہیے اس کے لئے یہاں پہ l چاہیے یہاں پہ m چاہیے یہاں پہ n چاہیے question کی نویت کو دیکھتے ہوئے یہاں پہ ہم نے کیا کیا ہے کہ l کو r1 سے multiply کر دیا m کو ہم نے r2 سے multiply کر دیا n کو ہم نے r3 سے multiply کر دیا تو یہ multiply کر کے جب multiply کیا تو یہ دیکھیں c1 کے جو تمام elements ہیں ہم اسے مارے ہیں mean کے c1 جو ہے اس میں elements ہا رہے ہیں تو کیا کریں گے کہ کسی ایک اگر columns میں elements سے مارے ہیں تو ہم کیا کر سکتے ہیں اس میں سے کامل لے سکتے ہیں تو ہم نے یہاں پہ کیا کرنا ہے کہ lmn کو کیا کرنا ہے c1 میں سے کامل لے لینا ہے تو یہاں پہ ایک تو وارنور element یہ تھا multiply یہ element جو کامل لیا ہے c1 میں سے یہاں سے one 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 باقی ویسے ہی آگئے یہاں پہ آپ نے operation لکھ دینا ہے taking element common from c1 ٹھیک ہے جی یہاں پہ دیکھیں lmn سے cancel ہو گیا یہ آپ کے پاس آگیا one l square l cube one m square m cube one n square n cube ٹھیک ہے جی ہماری three right hand side اب ہم بڑھتے ہیں part number seven کی طرف part number seven میں determinant دیئے ہوئے اور ہم نے یہ prove کرنا ہے کہ z equal to zero ہے ٹھیک ہے جی دیکھیں سب سے پہلے اس کی left hand side لیتے ہیں 2a 2b 2c a plus b 2b b plus c a plus c b plus c 2c اب وہ سب سے پہلا کام دیکھیں کہ سب سے پہلے چیک کرنا ہے کیا کسی ایک row میں یا کسی column میں کوئی چیز common آرہی ہے کہ نہیں اب وہ یہاں پہ دیکھیں نوٹ کریں کہ جو r1 ہے اس میں سے 2 common آرہے تو یہاں پہ میں نے کیا لیا 2 common لے لیا یہاں پہ آپ operation لے کر دیں taking 2 common from r1 یعنی کہ row 1 میں سے ہم نے 2 common لے لیا ہے next کیا کرنا ہے ہم نے کہ یہاں پہ دیکھیں ذرا اور کریں کہ اگر ہم r2 میں سے r1 minus کر دیں اور r3 میں سے r1 minus کر دیں تو ہمارے پاس کوئی 2 rows یا کوئی column جو ہیں same آ جائیں گے تو یہاں پہ میں نے کیا کیا ہے کہ operation یوں کیا ہے r2 minus r1 یعنی کہ جو ہم نے عمل کیا ہے وہ r2 میں کیا ہے operation ہم نے r2 میں کیا ہے r2 minus r1 اب a plus b یہ تھا minus a پھر 2 b minus b b plus c اور minus c پھر ہم نے کیا کرنا ہے r3 میں سے r1 minus کرنا ہے تو a plus c minus a b plus b b plus c minus b پھر 2 c minus c اب آگے دیکھیں یہ a b c ویسے آگیا یہاں پہ b اور یہاں پہ دیکھیں b 2 b میں سے b گیا تو b آگیا c plus c اور minus c کٹ گیا آپ کے پاس کیا جائے گا b پھر یہاں پہ دیکھیں c بچ گیا یہاں پہ بھی c بچ گیا یہاں پہ بھی 2 c میں سے c گیا تو کیا آگیا c آگیا اب یہاں پہ دیکھیں ہم نے کیا کرنا ہے کامل لینا ہے کہ r2 میں سے b کامل لے سکتے ہیں اور r3 میں سے کیا لے سکتے ہیں c کامل لے سکتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں 2bc یعنی کہ b بھی کامل لے لیا اور c بھی کامل لے لیا b کو r2 سے کامل لیا اور c کو ہم نے r3 سے کامل لیا تو یہاں پہ اپنا آپریشن لکھ رہا ہے taking b and c کامل from r2 and r3 respectively یعنی کہ بالتردیب r2 میں سے ہم نے b کامل لیا ہے اور r3 میں سے ہم نے c کامل لیا ہے تو یہاں پہ دیکھیں کہ r2 اور r3 کیا identical ہیں کے نہیں تو 2bc into zero یہاں پہ ہم نے ریزن لکھ دیا ہے کہ r2 and r3 are identical due to this reason کہ جو آپ کا جو determinant ہے یہ جو determinant وہ کس کی کھلا جائے گا zero کی کھلا جائے گا ہم کیا لکھیں گے 2bc into zero is equal to zero اب part number 8 تو اس کی left hand side کیا ہے 726632-351 is equal to یہ first determinant plus second determinant ابھی دیکھیں ہم نے left hand side کو لینا ہے اور right hand side ہم نے کیا کرنا ہے prove کرنا ہے یا ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ right hand side لیں اور left hand side ثابت کر دیں ٹھیک ہے جی right hand side لیں گے کیا کریں گے درمیان میں plus کا sign ہے mean کہ ہم plus all operation apply کر دیں گے یعنی کہ دیکھیں جی ہم left hand side کے لے رہے ہیں 726632-351 تو یہاں پہ دیکھیں ذرا غور کریں کہ جو c3 ہے ٹھیک ہے جی c3 ہے اب ہم نے اس کو کیا کرنا ہے کہ two determinants میں distribute کرنا ہے اس کو ہم لے سکتے ہیں 7 plus minus یعنی کہ minus 1 5 minus 3 لکھیں تو کیا جائے گا 2 minus 3 plus 4 اب یہاں پہ دیکھیں ہم نے ایک پڑھا تھا کہ کوئی ایک determinant ہے اس میں کسی ایک column میں کسی ایک سوری کسی ایک column میں اگر دو یعنی کہ terms جو ہیں values ہیں وہ جمع ہو رہی ہیں تو ان کو ہم کیا کر سکتے ہیں کہ دو determinant میں distribute کر سکتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں 7 to یہ first element کے ساتھ first metric determinant بن گیا اور second element کے ساتھ second determinant بن گیا اب ہم جاتے ہیں part number 9 کی طرف بچھے دیکھیں part number 9 ہے question number 5 کا minus a 0 c 0 a minus b b minus c 0 اس کی میں نے left hand side لے لی ہے اب یہاں پہ دیکھیں کہ a b c پہ divide بھی کیا ہے اور a b c سے multiply بھی کیا ہے لیکن a b c کو دیکھیں کسی ایک رو یا column سے نہیں کیا بلکہ b کو ہم نے r1 سے کیا ہے c کو ہم نے r2 سے کیا ہے اور a کو ہم نے r3 سے کیا ہے تو یہ دیکھیں پہلے b سے کیا r1 کو پھر c سے کیا r2 کو پھر a سے کیا r3 کو جب یہ multiply ہو گیا تو اب ہم نے next کیا کرنا ہے اب دیکھیں plus a b اور minus a b جمع ہو تو 0 ہو سکتا ہے minus a c اور plus a c جمع ہو تو 0 ہو سکتا ہے minus b c plus b c plus یہ کیا ہو 0 ہو سکتا ہے تو یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے کہ جو operation کرنا ہے r2 اور r3 کو کیا کرنا ہے r1 میں ہم نے plus کر دینا ہے تو یہاں پہ میں نے plus کر دیا r2 اور r3 کی جو element ہیں minus یہ دیکھیں a b minus a b minus a b plus a b c a minus c a کیونکہ 0 جمع کرنے کوئی فرق نہیں پڑتا b c minus b c باقی جو روز ہیں آپ کے پاس ویسی آ جائیں گی جیسے کہ آپ نے operation کے ذریعے obtain کی ہیں 0 a c minus b c a b minus a c 0 اب next کیا کرنا ہے ہم نے کہ یہ کیا جائے گا آپ کے پاس 0 0 0 آ جائے گا ٹھیک ہے r1 آپ کے پاس کیا جائے گی 0 آ جائے گی ہم نے ایک کیو پائنٹ نوٹ پڑھا تھا کہ اگر کوئی determinant ہے اس میں آپ کے پاس کوئی اینی رو کوئی ایک رو یا کوئی ایک کالم اگر 0 آ گیا ہے تو آپ کا سارا determinant جو ہے وہ equal to 0 آ جائے گا 1 over a b c into 0 due to this reason آپ یہاں پہ لے ہی دیں گے r1 0 جی ہماری آ گئی right inside next انشاءاللہ کالم پڑھیں گے question number 6